خبر دی چنڈولا یار سے ڈسٹرکٹ پورٹر سیمیولا قائم خانی کے مطابق راجونی اتحاد کے سرورہ میر مرتضی اوڑھو کے اہل خانہ پر جھوٹی ایف آئی آر اور سیاسی جماعت کی جانب سے ان کے حامیوں پر حملہ کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چنڈوز قبر سیاسی مخالفین نے میرے اور میرے اہل خانہ کے خلاف تھانہ چمبر میں دکیتی کی ایف آئی آر درج کروائی سیاسی پارٹی کی جانب سے ہمارے خلاف انتقامی کاروائی کی جا رہی ہے میسو بزدار جو کہ ہلاک ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ تازیت کے لیے گئے اور پولیس کانسٹیبل جو کہ مزر لغاری منی لغاری احمد اور دیگر نے لوہی کی سریوں سے مسلح ہو کر قاتلانہ حملہ کیا جس میں چچا لاغ مقصود بزدار اور ان کا بیٹا جو کہ زہیر بزدار شدید چخمی ہو گئی جنہیں سیول ہسپتال چمبر لائے گیا جہاں سے ضروری راج کے بعد شدید مقصود بزدار کو ہیدر آباد ریفر کیا گیا اس کے علاوہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن جماعت کو حکومت کی حمایت حاصل ہے ہمیں ہیدر آباد ڈی آئی جی انصاف کی امید ہے ہم ان سے مل کر معاملے کی شفافیت اور تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں اس کے علاوہ بتاتی چلیں کہ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم چیز جیسے سپریم کورٹ اور جسٹس آف آرمی سٹاف سیکشن جج تنڈو لائی آر سے پیٹ کرتے ہیں کہ مجھ سے اور میرے حامیوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو فوری طور پر نوٹس لے اور انصاف فراہم کیا جائے